ہوا پہ خوشبوں کا بادل پہ ہے رنجن کا نشا کہیں سرور ہے خوشیوں کا کہیں غم کا نشا نشا شراب میں ہوتا تو ناچتی کو تل پریورتن دیکھیں پہلے شادیوں میں گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھی اور ناچنے والی باہر سے آتی تھی اب کھانا بنانے والے باہر سے آتے ہیں اور گھر کی عورتیں ناچتی ہیں پہلے لوگ گھر کے دروازے پر ایک آدمی تینات کرتے تھے تاکہ کوئی کتہ گھر میں نہ گھش جائے آج کل گھر کے دروازے پر کتہ تینات کرتے ہیں تاکہ کوئی آدمی گھر میں نہ گھش جائے پہلے آدمی کھانا گھر میں کھاتا تھا اور لیٹن گھر کے باہر کرنے جاتا تھا اب کھانا باہر کھاتا ہے اور لیٹن گھر میں آکے کرتا ہے پہلے آدمی سائنکل چلاتا تھا اور گریب سمجھا جاتا تھا اب آدمی کار سے جم جاتا ہے سائنکل چلانے کے لیے چیاروں مہتوکون بدلاو ہیں وار امانو تیرا صبح لاس کو ہاتھ لگاتا ہے تو نہاتا ہے پر بے جوان جیو کو مار کے کھاتا ہے یہ مندر مسجد بھی کیا گجب کی جگہ ہے دوستوں جہاں گریب باہر اور امیر اندر بھیک مانگتا ہے پچھت دنیا کا کٹھور سکتے بارات میں دلے سب سے پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے میت میں جناجہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے یعنی دنیا خوشی میں آگے اور دکھ میں پیچھے ہو جاتی ہے گجب تیری دنیا کا گجب تیرا کھیل مومبتی جلا کر مردوں کو یاد کرنا اور مومبتی بجا کر جنم دن منانا واہر دنیا لائن چھوٹی ہے پر مطلب بہت بڑا ہے عمر بر اٹھایا بوجھ اس کیل نے عمر بر اٹھایا بوجھ اس کیل نے اور لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے پائل ہجاروں روپے میں آتی ہے پر پیروں میں پہنی جاتی ہے بندی ایک روپے میں آتی ہے مگر ماتھے پر سجائی جاتی ہے اس لئے قیمت معنی نہیں رکھتی اس کا کرتے معنی رکھتا ہے ایک کتاب گھر میں پڑی گیتا اور قرآن آپس میں کبھی نہیں لڑتے اور جو ان کے لئے لڑتے ہیں وہ کبھی ان کو نہیں پڑتے نمک کی طرح کڑوا گیان دینے والا ہی سچا مطر ہوتا ہے مٹھی بات کرنے والے تو چاپلوس بھی ہوتے ہیں اتیاس گواہ ہے کہ آج تک کبھی نمک میں کیڑے نہیں پڑے اور مٹھائی میں تو اکثر کیڑے پڑے جائے کرتے ہیں اچھے مارک پر کوئی وقتی نہیں جاتا پر برے مارک پر سب ہی جاتے ہیں اس لئے دارو بیسنے والا کہیں نہیں جاتا پر دودھنے والا کو گھر گھر گلی گلی کونے گونے جانا پڑتا ہے دودھ والے سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ پانی تو نہیں ڈالا پر دارو میں خود ہاتھوں سے پانی ملا کر پیتے ہیں اور انت میں بہت خوبصورت پنگتی انسان کی سمجھ صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے جبکہ شیر بھی جانور کا ہی نام ہے صرف اپنے تک ہی سمجھ نہ کریں شیر جرور کریں دوستوں اپنے فرینڈز کو بھی دوستوں آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی شاندار ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے اور آپ ہمارے فیس بک پیج پہ کمنٹ کریں لائک کریں اور اسے فولو کریں تاکہ ہم اور موٹیویٹ ہوکے ایسے ہی پیارے پیارے ویڈیوز آپ کے لئے بناتے رہیں تینکو دوستوں